بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جانتا ہوں کہ تمام لوگ یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ میں جردی جردی ان کو ریٹس بتاؤں اور پھر کہہ دوں کہ خرید لیں اور پھر اگلی ویڈیو میں ان کو مبارک بات دوں کہ ما شاء اللہ آپ کامیاب ہو گئے اور زبردست قسم کا منافع لے لیا یہ چیز چاہتے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی مزید بات نہ ہو یعنی یہ کچھ بھی نہ بتایا جائے کہ کیوں خریدنے وجہ کیا ہے دیکھیں یہ جو آپ کو مشورہ دینا ہوتا ہے نا یہ بڑا اہم ہوتا ہے اس میں آپ کی بھی کنسنٹ آپ کی بھی مرضی شامل ہونی چاہیے آپ کی بھی سمجھ شامل ہونی چاہیے ہم آپ کو سمجھاتے بھی ہیں کہ کیوں خریدنا چاہیے یا کیوں بیچ دینا چاہیے ان چیزوں کو آپ مد نظر کے اچھا ایک بات اور ہمارا جو بہت بڑا طبقہ ہے وہ بڑے ہی ایسے چینلز کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں ان کا جو ان کی خواہشات کی تکمیل نظر آتی ہے گولڈ سڑھے تین لاکھ پہ چلا جائے گا گولڈ تین لاکھ پہ چلا جائے گا گولڈ پانچ لاکھ پہ چلا جائے گا گولڈ ایک بندے نے تو یہاں تک لکھا تھا کہ میں نام کیا کہوں گا کہ دو ازار تیس میں یہ پانچ لاکھ ہوگا تو بھائی دو ازار تیس خدا کو مانو یار تو اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ایسے چینلز مت دیکھیں جن میں آپ کو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے چل جائے میں یہی کہوں گا اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا کسی کی برائی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھیں ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس قسم کی باتیں نہیں کریں اچھا ایک چینل کا آپ کو میں دے رہا ہوں لنک دیکھیں ہم ٹریڈرز ہیں مینلی ہم آن لائن ٹریڈرز ہیں میرا گروپ ہے اس گروپ میں میرا ایک بیٹا ہے بہت پیارا سا وہ بہت اچھا ٹریڈر ہے میں نے آج تک اسے ملاقات نہیں کی اس کی ویڈیوز آتی ہیں اور اس نے چینل بنایا ہوا ہے بہت اچھا پڑا رہا ہے بنتہا اچھا آپ کو ٹریڈنگ کے بارے میں بتا رہا ہے اس کا چینل دیکھئے اس کو سبسکرائب کیجئے اس کو سپورٹ کیجئے کیونکہ اچھی ویڈیوز کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو امید ہے کہ آج جب میں اس کا لنک دوں گا تو تمام لوگ اس کو ضرور دیکھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کی تمام ویڈیوز کو دیکھئے گا ایک ایک کر کے اور اس کو سمجھئے گا انشاءاللہ آپ اچھے ٹریڈر بن سکیں گے ایک ہوتے ہیں جو کہ بس فیرونوں کی طرح بتاتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا ٹریڈر کوئی نہیں ہے وہ ان کے بولنے کے انداز سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ وہ فیرون ہے ٹریڈنگ کے میدان میں یہ ہمارا بچہ بڑا آجزی سے بڑا پیارے طریقے سے آپ کو بتاتا ہے اور بہت پڑا لکھا ہے اور اس نے ٹریڈنگ میں کافی ٹائم گزار لیا ہے ٹھیک ہے ہمارے گروپ کا یہ ڈیرھ سال سے حصہ ہے اور بنتہا مینٹی اور بہترین ٹریڈز دینے والا ہے اچھا خیر فیلحال ہم بتاتے ہیں جو ہم نے تھم نیل بنایا ہے کہ کون لوگ گولڈ بیش دیں اور کون لوگ گولڈ خرید لیں اور اگلے ہفتے کی صورتحال کیا ہوگی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سے پہلے ذرا میں ریٹس بتا دوں کہ پاکستان میں چھبیس سو یعنی کہ انڈرنیشنل ریٹ ہے چھبیس سو تریپن ریٹ گرا ہے نیچے دو لاکھ انہاسی ہزار دو سو بائنگ ہے پیس کی دو لاکھ اسی ہزار پانچ سو روپے پیس کی سیلنگ ہے اسی طرح جو روا ہے وہ دو لاکھ ستتر ہزار دو سو روپے میں بائنگ دو لاکھ اٹھتر ہزار میں سیلنگ اور انڈیا دیلی کا ریٹ ہے 24 کارٹ کا باسٹ ہزار ایک سو چھتیس یعنی سکسٹی ٹو تھو تھوزن ونہنڈرین تھلٹی سکس آٹھ گرام کا ریٹ دیا ہوا ہے دیکھیں ہمارا جو تولہ ہوتا ہے وہ گیارہ شہریہ چھ گرام کا ہوتا ہے آپ اپنی کلکولیشن اسی طرح کر لی جئے گا اور اسی طرح یو اے ای میں جو ریٹ ہے آنس کا وہ ہے ٹو تھو تھوزن نائن تاؤزن سیون ہنڈرین فیفٹی یعنی نائن تاؤزن سیون ہنڈرین فیفٹی ون کر لی جئے آپ اسے پر آنس یا اس کو بھی اگر آپ تولے میں کرنا چاہیں تو آپ کا آپ کو پتا بتا دیتے ہیں کہ ایک تیس اشاریہ ایک سے ڈیوائیڈ کریں تو ایک گرام آئے گا اور اس کو گیارہ اشاریہ چھے سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس پاکستانی تولے کی رقم آ جائے گی یہ جو فری چارجز وغیرہ وغیرہ وہ الہدہ چیز ہوتی ہے لیکن آپ کے پاس اپراکس آ جائے گی کہ کیا پرائس چل رہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج شام کو ویسے ریٹ کچھ نہ کچھ پانچ سو سات سو بڑھنے کا امکان بھی موجود ہے یہ ذہن میں رکھے گا کیونکہ انہوں نے یہ ہفتے کو اکثر ہزا شوٹ ہے اب کہہ رہے ہیں جا کے دیکھیں مارکیٹ تو پتہ چلے ہنڈڈ پرسنٹ دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں میں اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہنڈڈ پرسنٹ بات نہ پتا ہو تب تک نہیں بولنی چاہیے کہا جا رہا ہے کہ مارکیٹ میں کئی جگہوں سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ کیس شوٹ ہے مبینہ طور پر آپ یہ جملہ بول دیتے ہیں خرید و فروخت کا فرق بھی بہت زیادہ کیا ہوئے یعنی اگر آپ خریداری اور فروخت کرنے جا رہے ہیں تو ڈیفرنس بہت ہے یعنی کہ تقریباً ڈیرھ ہزار دو ہزار کے قریب انہوں نے ڈیفرنس لے کر آئے ہوئے ہیں تو اس لیے ذرا یہ یاد کیجئے گا آپ کون لوگ گولڈ بیج دیں وہ لوگ گولڈ بیج دیں جن کے پاس ہنڈیڈ پرسنٹ گولڈ ہے وہ ففٹی پرسنٹ خدا کے لیے اپنے آپ کو سیف کر لیں اگر وہ پروفٹ میں ہیں اور بیچنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنا دماغ استعمال کریں ہمارا اکیلے کا دماغ نہیں ہم جو اقل کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی اقل کے مطابق ہو سکتا ہے ہم بے اقلی کی بات کر رہے ہوں ٹھیک ہے تو اس لیے آپ نے اپنے ذہن کو استعمال کرنا ہے گولڈ وہ لوگ بیچیں جو کہ ایک تو کافی ہائی کونٹیٹی میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس کافی ہے اور ان کے ہنڈیڈ پرسنٹ پہ ہیں تو وہ ففٹی پرسنٹ سے نکل جائیں ٹھیک ہے اور جن کے پاس نہیں ہے وہ یہاں پر خرید سکتے ہیں یہ ہائی کونٹیٹی کی بات کروں اپنی ہائی کونٹیٹی میں سے ٹونٹی فائی ٹونٹی پرسنٹ اس کے پاس ہم نیچے سے میں تو ٹونٹی فائی ہنڈیڈ میں جا کے خریدنے کا ہوں جو پرفیک ہماری خریداری ہو سکتی ہے وہ ٹونٹی فائی ہنڈیڈ میں ہو سکتی ہے لیکن رسک نہیں لینا تھوڑا سا رکھنا چاہیے یہ ہے اگر آپ ہنڈیڈ پرسنٹ کیش کے اندر ہیں اچھا جی اور کون نہ بیچے کس کو نہیں بیچنا چاہیے وہ چھوٹی کونٹی کسی کے پاس تین تولہ یا دو تولہ یا چار تولہ وہ بھائی فرقہ بہت ہے یعنی کہ خریداری میں اور لین دین میں بڑا فرق ڈالا ہوا ہے اس وقت نہ بیچیں ہاں بہت ضرورت ہے بہت ضرورت آپ کو ڈر لگ رہا ہے آپ کو منافع آ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ چھوڑو منافع لیو تو وہ ٹھیک ہو گیا لیکن اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ ضرور لیں اسی طرح کچھ لوگوں کا ایسا آتا ہے کہ بچے بچیوں کے لیے اپنی قریداری کرنا چاہتے ہیں تو وہ بچوں تھوڑا سا پھر انتظار کر دو چھوٹے چھوٹے پیمانے پر دست طولے تک آپ ضرور نیچے سے لیں تو وہ زیادہ بہتر لگتا ہے اگلے ہفتے کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جی دیکھیں وار کا میں نے بتایا تھا کہ اتنا خاص نہیں آیا بھئی ہاں جو جمعے کو ایک تین ڈیٹا آئے جو کہ بہت ہی خوفناک طریقے سے گولڈ کو نیچے لے کے جانا چاہتے تھے اور لے کر گئے بھی 33 تک 32 تک یہ گیا تو اس میں اگر اس حلے میں یہ 20 میں جا کے بند ہو جاتا پھر تو ہم بالکل شور ہو جاتے کہ مارکیٹ نیچے کی طرف ٹرینڈ بنا رہی ہے لیکن ابھی مارکیٹ نے دوبارہ جو 53 پہ آکے کلوزنگ دی ہے اس سے تھوڑا سا یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ اب ہمیں اس کو دونوں رخوں پر دیکھنا چاہیے لیکن جو جنگ کی صورتحال ہے اس نے گولڈ پہ کوئی اتنا خاص اثر نہیں کیا کہ ہنڈرڈ اور ٹو ہنڈرڈ ڈالرز کا کوئی جمپ لگا دیا گیا ہو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں پھر وہی بات کروں گا کہ کسی دوسرے کریٹر کی برائی نہیں کرنا چاہتا لیکن کسی بھی اس میں نہ ہیں ایسے کئی گروپ موجود ہیں جو کہ فیڈ کرتے ہیں کہ ہم بیچ دے اچانک پینک کر دیتے ہیں بیچ دو بیچ دو اور کئی ایسے بھی ہیں جو کہ خرید دو وہ تمام اپنی مقاصد کو پورا کر رہے ہمارا تو انٹرا ڈے ہوتا ہم آپ کو انٹرا ڈے بتاتے ہیں لانگ ٹرم اسی سے اخص کیا جا سکتا ہوتا ہے باقی رہی اگلے ہفتے کی صورتحال کی بات کر رہا تھا تو جنگ جو ہے اس کے معاملات کچھ ڈیفیوز ہوتے رہے نظر آ رہے ہیں دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے ابھی بھی کچھ نہیں ہے اگر کوئی بھی ایسے مذاکرات چل پڑے تو جنگ کے اثرات بلکل گولڈ پر سے ختم ہو جائیں گے باقی انٹریسٹ ری جو کہ آنے والے دنوں میں آئے گا جب وہ آئے گا تب دیکھیں گے ابھی مارکیت جو ہے وہ سٹیبلیٹی کی طرف جانی چاہیے میرے خیال کے مطابق تھوڑی سی نیچے کی طرف بن سکتا ہے اس کا معاملات لیکن اگر اوپر بھی گئی تو میرا خیال ہے کہ سیونٹیز میں بہت بڑی ریزسٹنس اس کی موجود ہے یعنی کہ چھبیس سو ستر سے اوپر جانا اس کا محال نظر آرہا ہے ہاں اگر چلیئے تو پھر اور بات ہے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں گروپ میں آنا ہو تو یہ نمبر موجود ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ